کتاب کس کی؟ اہل تشیعوں کی میں بڑا حران ہوا وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک truth reveal ہوا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا میں کسی کی achievement کو اپنی achievement بنا کے قتم نہیں پیش کرتا یہ جرم ہے بہت بڑا ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک truth reveal کیا اہل حدیث کے بچے بچے کو ابو حمید سادی والی جو روایت ہے دس صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا یاد ہے نا ابو دعوت کے اندر بھی ہے ترمزی میں بھی ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کا ہے یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی سنندارمی میں بھی ملے گی مسند آمد میں بھی ملے گی اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابی میں ملے گی لیکن جو ابو دعوت والا طریق ہے نا کیونکہ میں نے اکثر بیان کیا ہے اس کے مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے سننہ بھی دعوت میں سیون تھری زیرو انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس طریقے اندر کیا آتا ہے کہ دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمیث سعیدی کہتے ہیں اور گیارویں وہ خود گیارویں نہیں سرکار نہیں گیارہ سرکارہ عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا گیارہ اور سے ثابت کرنے لگوں ٹوٹل کتنے ہو گئے بارہ بارویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبیل اسلام کے پیدائش بارہ بھی لول شریف تو یہ بارہ سرکاروں سے بارہ سہابہ سے ثابت کر رہوں اللہ کے فضل سے معزز سامعین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسئلہ ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بارویں کی نسبت سے بارہ سرکاروں یعنی بارہ صحابہ اکرام سے ثابت کرتا ہوں تو سامعین پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک رابضی کی کتاب پڑھی اس نے اس رابضی کا نام بھی لیا کہتا ہے کہ میں نے اس کی کتاب پڑھی تو میرے سامنے وعدے ہو گیا اور میں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو سامعین ہم تو ابتدا سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس سارا فیضان جو ہے وہ روافظ کا ہی ہے یہ انہی کی خوشنودی چاہتا ہے اور آج الحمدللہ اس نے اپنی زبان سے یہ مان گیا کہ اس نے یہ مسئلہ جو ہے روافظ سے لیا ہے تو سامعین اس نے دو دلیلیں پیش کی پہلی اس نے حدیث مبارکہ حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی سنن ابی دعوت شریف سے اور دوسرا اس نے عمل پیش کیا حضرت عبداللہ ابن زبان رضی اللہ تعالی عنہ کا مصنف ابن ابی شہبہ سے تو سامعین آج کی اس نشست میں ہم اس کی ان دونوں دلیلوں کا منحج محدثین کے تحت علمی و تحقیقی جواب پیش کریں گے تو سامعین اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ابی دعوت سنن ابی دعوت دارو قطب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق حدیث کا نمبر سات سو تیس ہے سامعین اس کی پہلی دلیل حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث مبارکہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دس صحابہ اکرام کی موجودگی میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کا جاننے والا ہوں اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اب آئیں ان الفاظ کی طرف جس سے استدلال کرتے ہوئے مرزا محمد علی نے ارسال الیدین نکالا کہ مسئلہ ارسال الیدین اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ان الفاظ کی طرف آئیے حضرت ابو حمید فرماتے ہیں حضرت ابو حمید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز شروع فرماتے آپ رفع یدین کرتے اپنے ہاتھ کاندوں تک بلند فرماتے اس کے بعد تکبیر کہتے اور اس کے بعد ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی ان الفاظ سے مرزا نے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سے مسئلہ ارسال الیدین نکل رہا ہے تو میں مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہ استدلال تمہارا کیسی ہے یہ کیسی آپ نے کیسی دلیل پیش کی کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اس سے یہ کہاں نکل رہا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے اگر تم کہو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یہ تمہارا قیاس ہے اس کے مدے مقابل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی جہاں رسول اللہ ہاتھ بانتے تھے جو سنت تھی رسول اللہ کی ناف کے نیچے ہاتھ باندنا اس سے یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ یعنی ناف کے نیچے آ جاتی یہ بات بھی نکالی جا سکتی ہے یہ آپ کی کیسی دلیل نہیں چلے گی تو سامین اس سے آگے اب ذرا توجہ کیجئے گا یا اس حدیث مبارکہ سے اس نے مسئلہ ارسال الیدین نکالنے کی کوشش کی میں مرزا کو قیامت تک کی مولت دیتا ہوں مرزا کے پاس قیامت تک مولت ہے کہ چودہ سو سال میں یہ ثابت کرے کہ اہل و سنت کے کسی محتبر محدث نے کسی محتبر مجتہد نے اس حدیث مبارکہ سے مسئلہ ارسال الیدین اخذ کیا ہو مرزا صاحب قیامت آ جائے گی مگر آپ سوائے اپنے اس راضی کے کوئی ایسی شخصیت نکال کے نہیں لاسکو گے کہ جس نے اس حدیث مبارکہ سے مسئلہ ارسال الیدین نکالنے کی کوشش کی تو سامین یہ تھا اس کا دوسرا جواب اور تیسری نمبر پر بات یہ ہے اس حدیث کو سنن ابی دعوود شریف میں امام ابی دعوود رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمایا ہے مرزا صاحب اب ذرا جرت کریں یہ کتاب آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے ذرا کھولیں اور دیکھ کر بتائیں کہ امام ابو دعوود رحمت اللہ علیہ نے کیا اس حدیث کے اوپر ارسال الیدین کا باپ باندھا ہے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں دکھا سکتے آپ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں امام ابو دعوود زیادہ شریعت کا علم رکھنے والے ہیں یا تم زیادہ رکھنے والے ہو سامین ذرا غور کریں امام ابو دعوود رحمت اللہ علیہ جو کہ مجتحد ہیں جلیل القدر امام ہیں وہ تو اس حدیث سے مسئلہ ارسال الیدین اخذ نہیں کر رہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فلان رافضی کی کتاب پڑھی اس سے میرے سامنے واضح ہو گیا اور میں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا مرزا صاحب یہ تمہارا اور تمہارے اس رافضی کا استعلال ہے چودہ سو سال میں کسی محدث نے اس حدیث سے مسئلہ ارسال الیدین نہیں نکالا معضی سامین اگر مرزا اور اس کے فالور زد کریں اور کہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے میں اپنے سامین کے سامنے منحج محدثین اور اصول محدثین کے تحت یہ ثابت کروں گا کہ یہ حدیث سیرے سے ہی ضعیف ہے اور اہل سنت کا موقف بھی اس حدیث کے زوف کا ہی ہے تو سامین اس کا زوف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس حدیث کی سنت میں پانچویں نمبر پر راوی عبد الحمید بن جعفر ہے عبد الحمید بن جعفر آئیں اب عبد الحمید بن جعفر کا ترجمہ میں کتب اسماء و رجال سے پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحذیب القمال حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ کہ آپ فرماتے ہیں حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ یہیہ بن سعید یدائی فہو حضرت یہیہ بن سعید فرماتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر جو ہے وہ ضعیف راوی ہے اس سے آگے سفیان السوری آپ حضرت سفیان سوری بھی کیا فرماتے ہیں اس کی تضعیف بیان فرماتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر جو ہے اور اسی کتاب پر جس محقق کی تحقیق ہے الدکتور بشار عواد معروف وہ اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے حضرت امام نسائی کا قول نکل کرتے ہیں قال النسائی لئیس بالقوی حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر جو ہے لئیس بالقوی قوی نہیں ہے سامین حضرت یحیب بن سعید بھی اس کی تدیف کر رہے ہیں حضرت سفیان سوری نے بھی ضعیف کا اور حضرت امام نسائی فرمارے ہیں نہیں ہے تو سامین اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب المغنی فی الدعفاء ہے حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ کی حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قال ابو حاتم امام ابو حاتم امام جرعواتہ دیل فرماتے ہیں لا یحتج بہی کہ عبد الحمید بن جعفر سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں دعفہ القطان کہ حضرت امام قطان رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تعدیف بیان کی ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقریب التحضی جس کے لکھنے والے حافظ ابن حجر اسکلانی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں رومیہ بالقدری کہ عبد الحمید بن جعفر جو ہے قدری تھا رومیہ بالقدری اور فرماتے ہیں وَرُوَمَا وَحِمَا اور یہ وَحَم کا شکار ہو جائے کرتا تھا کیا ہوتا تھا اسے وَحَم ہوتا تھا یہ تھا عبد الحمید بن جعفر کا زوف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب اس روایت کا مزید زوف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں قسامین عبد الحمید بن جعفر کہتے ہیں اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَمَرِ بِنِ عَطَعَنِ کہ مجھے خبر دی محمد بن عمر بن عطا نے اور محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں مِنْ هُمْ عَبُوْ قَطَادَ کہ جو دس صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان میں ایک حضرت ابو قطادہ بھی تھے تو سامین اس جگہ پر ٹھہر کر بات ذرا سمجھنے والی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ کا سن وی سال سن اڑتی سیجری ہے اور محمد بن عمر بن عطا جو کہہ رہے ہیں کہ اس مجلس میں حضرت ابو قطادہ بھی تھے ان کا سن ویلادت بیالی سیجری ہے اور اسی بات کو میں آپ کے سامنے مزید حوالہ کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں اسی بات کو سیر دمشقی نے اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو قطادہ سن اڑتی سیجری میں آپ کا ویسال ہے آپ نے ویسال فرمایا اور اس پر مزید حوالہ میں پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شہبہ ہے اور اس کی جلد نمبر تین ہے اس میں امام ابن ابی شہبہ صحیح سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ بھی حضرت علی المرتضی نے پڑھائی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو قطادہ پر نماز جنازہ پڑھائی تو پتہ چلا حضرت ابو قطادہ کا ویسال اڑتی سیجری میں ہے اور محمد بن عمر بن عطا کی ولادت بیالی سیجری میں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابو قطادہ کے ویسال کے چار سال بعد پیدا ہوا ہے اس نے وہ مجلس کیسے پا لی ہے جس میں حضرت ابو قطادہ موجود ہے پتہ چلا یہ روایہ ضعیف ہے وہ شخص کیسے مجلس پا سکتا ہے جو حضرت ابو قطادہ کے ویسال کے چار سال بعد پیدا ہوا تو سامین آئے میں مزید دلیل اس کے زوف پر پیش کرتا ہوں اسی کتاب سنن ابی دعوود میں اسی حدیث کا جو دوسرا طریق ہے اور اس کا نمبر سات سو تیتیس ہے اور ہمارے نصیق یہ طریق بھی ضعیف ہے لیکن مرزا کی حصولوں کے مطابق صحیح ہے ان دس صحابہ اکرام میں سے جو دس صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان میں ایک حضرت سحل بن سعد بھی ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئیں حضرت سحل بن سعد جو اس مجلس میں موجود تھے آپ بھی نماز میں ہاتھ بندنے کے قائل ہیں تو سامین یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے میں صحیح بخاری سے پیش کروں گا کہ حضرت سحل بن سعد ہاتھ نماز میں بندنے کے قائل ہیں سعی بخاری ہے اور دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں حدیث کا جو نمبر ہے وہ سات سو چالیس ہے سات سو چالیس نمبر حدیث امام بخاری حضرت سحل بن سعید کی حدیث میں مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت سحل بن سعید فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہمیں حکم دیا جاتا تھا رسول اللہ کی طرف سے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے اور باندھا جائے سامین میں حدیث کے الفاظ پر دیتا ہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے اور نماز میں ہاتھ باندھے جائیں پتا چلا حضرت سحل بن سعید جو ان دس صحابہ اکرام میں موجود تھے اور آپ اس مجلس میں موجود تھے اگر حضرت ابو حمید نے آپ کے سامنے نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑی ہوتی تو ضرور آپ فرماتے کہ ہمیں تو رسول اللہ نے ہاتھ باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو سامین پتا چلا وہ حدیث جو مرزا پیش کرتا ہے وہ بخاری کی حدیث کے بھی خلاف ہے اور پتا چلا وہ حدیث ضعیف ہے صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو سامین آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ صحابی رسول جن سے مرزا نے جن کی حدیث سے حضرت ابو حمید صعیدی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حدیث سے اس نے ارسال الیدین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے میں اسی صحابی رسول سے نماز میں ہاتھ باندھنہ ثابت کرنے لگا ہوں تو سامین یہ میرے ہاتھ میں شرح سنن ابن ماجہ ہے جس کے لکھنے والے حافظ علاہ الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ بیروت لبنان کی مطموع ہے اور اس کی جلد نمبر پانچ ہے حضرت حافظ علاہ الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے سفر نمبر ایک سو اٹھائیس پر فرماتے ہیں وَحَدِيثُ عَبِي حُمید الصَّادِ اِنْدَا عِبْنِ حَزَمْ وَوَصَفَ صَلَاةِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَمْ فَرَفَ يَدَيْهِ إِلَى وَجْهِهِ وَوَدَى يَمِينَهُ وَلَا شِمَالِهِ حضرتِ عَبُو حُمید الصَّادِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک اٹھاتے اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے یعنی حضرتِ عَبُو حُمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے نماز میں ہاتھ باندھنا روایت کر رہے ہیں اور مرزا یہ تیرے حصولوں کے مطابق حدیث صحیح ہے تیرے حصولوں کے مطابق میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرتِ عَبُو حُمید الصَّادِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے نماز میں ہاتھ باندھنا روایت کر رہے ہیں تو سامین دیکھیں سب سے پہلے میں نے عَبُو حُمید الصَّادِ جو حدیث مرزا نے ان کی پیش کی اس کا ذوق پیش کیا اور پھر میں نے اسی صحابی رسول حضرتِ عَبُو حُمید الصَّادِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ باندھنا ثابت کیا تو سامین اس سے آگے مرزا کی دوسری دلیل جو مرزا نے حضرتِ عبداللہ بن زبیر کا عمل پیش کیا مصنف ابن عبی شہبہ سے پہلی بات تو وہ ضعیف ہے اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنے لگاؤں اس نے مصنف ابن عبی شہبہ سے پیش کیا ان کا عمل اور وہ موقوف ہے اور میں آپ کے سامنے مرفوع حدیث پیش کرنے لگاؤں یہ میرے ہاتھ میں سنن عبی دعوود ہے دارالکتب العلمیہ کی مطلوع ہے اور اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 754 ہے 754 حدیث کا نمبر ہے حضرتِ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کو سیدھا رکھا جائے اور کیا کیا جائے ایک ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے پتہ چلا حضرتِ عبداللہ بن زبیر کا عمل بھی یہ ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں مرزا صاحب اور اس حدیث کے متعلق تمہارے اپنے استاد اور سامعین سکرین پر پیش دیکھ رہے ہوں گے مرزا کے اپنے استاد حافظ زبیر علی زی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اثنات جو ہیں وہ حسن ہے اس حدیث کی اثنات ہے حسن ہے مرزا جو تم نے پیش کی دلیل وہ موقوف ہے میں نے اپنے سامعین کے سامنے مرفوع حدیث پیش کی ہے حضرتِ عبداللہ بن زبیر نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں تو سامعین آدھ کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ مرزا کی پیش کردہ دونوں دلیلوں کا جواب میں نے اپنے سامعین کے سامنے مفصل پیش کیا اس کی پیش کردہ حدیث حضرتِ ابو حمید اس کا مکمل زوف پیش کیا اور پھر انہی سے میں نے نماز میں ہاتھ باندھنے ثابت کیا اور پھر جو اس نے عمل حضرتِ عبداللہ بن زبیر کا پیش کیا وہ بھی ضعیف ہے اور میں نے سنن عبی دعوت سے مرفوع حدیث پیش کی کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیق کی تاقب جاری لے گا وما علیہ اللہ البلا